ماشاء اللہ حضرات یہ تھے سنہ خان مصطفیٰ مدہہ زیشان محترم عزت مآب محمد سلمان نزا صاحب قبلہ بریری شریف جو اپنے انداز میں نبی کی نات پڑھ رہے تھے منقبت کا شعار پیش کر رہے تھے دل محترف ہو رہا تھا اور آپ دیکھ رہے کہ اس وقت ممبر نور پر علماء اکرام کا مقدس کافلہ موجود ہے آئیے اسی نورانی و عرفانی ماحول میں میں آپ کے سامنے ایک بہترین عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں انشاءاللہ عالم آیت قرآن خطیب شری بیان خطیب آزم ہندوستان خلیفہ حضور بحر العرفان حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ مجددی دامز اللہ العالی جن کی بارگاہ ناز میں عریضہ محبت پیش کروں گا کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے پرسی خطابت پر جلوہ فگن ہو کر اپنے خطاب نایاب سے سامنے کے قلوب کو محضوظ فرمائیں آئیے پوری شانداری کے ساتھ استقبال کریں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عصیرِ حضور مفتی آزمِ ہند خلیفہ حضور شیخ العالم حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ اہلِ سنت پہ فضلِ باری ہے غوث و خواجہ کا فیض جاری ہے اہلِ سنت پہ فضلِ باری ہے غوث و خواجہ کا فیض جاری ہے اور ناو کاغذ کی چھوڑی ہم نے اب سمندر کی ذمہ داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین والا لہی و اصحابہی و ازواجہی اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیب یوم لا ينفعو معلوم ولا بنون اِلَّا مَنْ اَطَلَّاهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سَدْقَ اللَّهُ مَعْلَانَ الْعَلِيُّ لَزِيمٍ فَبَلْلَغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ دور شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و علیہ سیدنا مولانا محمد و باری صلی اللہ علیہ سلام علیہ کیا رسول اللہ میرے دوستوں اور بذرگوں کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں جیسی محفل ہے یہ کوئی عرص کی محفل نہیں لگ رہی یہ بچے یہاں پر بٹھال دیئے گئے جب سے باتیں ہی کر رہے ہیں یہ شور کر رہے ہیں آپ لوگ سب کھڑے ہیں آپ کو یا تو عوی جیسے برری شریف سے آئے ہوئے شاعر سلمان رضا صاحب جیسے لوگ ڈیل کر سکتے ہیں یا کوئی فرنکار مقرر جو آپ کو حسانہ گرگدانہ بھی جانتا ہو ہمارے جیسے لوگ آپ سے کوئی سنجیدہ باتیں دیر تک کریں اور آپ سنیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے جن کو سننا چاہیے صحیح بات ہے کہ وہ کھڑے ہیں سب بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں عجیب افرا تفری کا ماحول ہے آپ حضرات نے پتہ نہیں عرص کو کیا سمجھ لیا ہے یا ان محفلوں کو کیا سمجھ لیا ہے عہباب نے پتہ نہیں کیوں مجھے سے انسان کو جو کوئی مقرر نہیں خطیب نہیں اس مجلس کے لئے دعوت دی محض دل جوئی کے لئے میں احباب کی خاطر آپ کے بیچ میں چند منٹ کے لئے بیٹھ گیا ہوں میرے بعد ابھی آپ خصوصی مقرر سے انشاءاللہ ایک مفید اچھی تقریر سمات فرمائیں گے مجھے جو کہنا ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں آپ سنے نہ سنے آپ پسند نہ کریں نہ کریں نہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لے اللہ پسند کر لے یہ ایک چیز ہے حصول برکت کے لئے امام اہل سنت علی رحمت کے چند شیر لہد میں عشق روخے شہ کا داگ لے کے چلے لہد میں عشق روخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چھاگ لے کے چلے مدینہ جانو جناؤ جہاں ہے وہ سن لے مدینہ جانے جناؤ جہاں ہے وہ سن لے جنہیں خیال جنا سوئے باغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے سبحان اللہ عرص کی محفل ہے آپ جانتے ہیں جن کا آپ عرص مناتے ہیں یہ آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں کوئی وہ نہیں لیکن آخر لوگ اپنے پرکھوں کی عادے نہیں مناتے ہیں اپنے دادا اور پردادا کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں ہمارے نبی کا حکم ہے اللہ فضول حق قبروں کی زیارت کیا کرو عام مردے بہت مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی قبروں پر جائیں قرآن پڑھیں ان کے لئے عیسال سواب کریں کلمہ پڑھیں دروشی پڑھیں یہ بچوں تھوڑا یا تو ہٹا دو یا خاموش کر دو بیڑا تم کیا چاہتے کیا ہو محفل خراب پڑنا کیلئے بیٹھے بیٹھائے گئے ہو یہاں بیٹھے ہو دروشی پڑھ دیجئے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مولانا محمد مبال جو حضرات کھڑے میں جسے گزارش کروں برائے کر آگے 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 تمہیں ارز کر رہا تھا جن سے ہمارے خونی رشتے ہیں جنہوں نے ہمیں پالا پوسا ہم ان کی قبروں پہ نہیں جاتے ہیں پابندی سے ہم ان کے لئے اتنا احتمام نہیں کرتے ہیں اس آل سواب کا اور ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن جن سے ہمارا بظاہر کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ان کی بارگاہوں میں بڑے احترام کے ساتھ ہم آتے ہیں عقیدتوں کے گوھر ان کے آستانوں پہ لٹاتے ہیں جو محسر آتا ہے پڑھتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کی بارگاہوں میں عیسیٰ لے سواب کے بعد ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں ان کے توصل سے دعائیں مانتے ہیں اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھتے ہیں کیوں آخر ایسا جوانوں اور بزرگوں ہمیں بزرگوں کی سیرت سننے کا کوئی شوق نہیں رہا ہم نے عرصوں کی محفلوں کو بھی ایک عام جلسہ بنا دیا جسے آج ہمارے جلسے مروض ہیں وہی مزاج لے کر آتے اگر آپ نے اللہ حوالوں کی سیرت سنی ہوتی اگر آپ نے اللہ حوالوں کی عبادات سنی ہوتی ان کی ریاضتیں سنی ہوتی ان کے مجاہدات سنے ہوتے ان کے اخلاق آپ میں سنے ہوتے ان کی دینی خدمات آپ میں سنی ہوتی تو آپ کے اندر کچھ تبدیل ہی آتا یہ کوئی بھی اللہ حوالہ ہو اللہ ہی جانتا ہے ان کے باطنی مرتبے کس کے کیا ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اللہ حوالوں کی آپ صفات دیکھیں قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ صوفیہ اور اولیاء کی قوم خیر القرون کے بعد اسلام کے روحانی نظام کی حفاظت جتنی بدرگوں نے فرمائی جتنی صوفیہ نے کی اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کیا اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن ذکر اللہ سے بھرا پڑا ہے ذکر ایک ایسی چیز اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ذکر الہی مراد یہ محفلیں خالی نہیں نمازیں نہیں ہیں قرآن کہتا ہے رب العزت فرماتا ہے کہے لوگو جب تم نمازیں پہ چکو جب تم نمازیں ادا کر چکو فذکر اللہ قیام وقود وعلا جنوب کم فاذا قضی تم السلاط فذکر اللہ قیام وقود وعلا جنوب اے لوگو جب نمازیں پڑھ چکو اللہ کی بارگاہ میں تم نماز ادا کر چکو اللہ سب لگو ٹھ ہو dest لگو سب ہم خدا بیٹھا ہے ہے لیٹا ہے ہم سمجھتے دنیا میں آج باتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اگر قرآن کی آیات پر صحیح عمل کرنے والی قوم ملاحظہ کرنا چاہیں تو وہی ہیں جن کو عالی حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے یہ صحیح تصویر تھے کہ نمازیں پڑھ کے بھی ایک لمحہ کے لیے کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے یہ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے یہ لیٹے ہوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَسْكُونِ يَذْكُرُكُونَ تم میرا ذکر کرو آلہ حضرت تجمع فرماتے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا یہ قرآن کے آیت اعلان کر رہی ہے کہ جو بندے ہمارا ذکر کرتے ہیں میں ان کا چرچہ کرتا ہوں یہ عرص بذرگوں کے ہمام منا رہے ہیں یہ خدای انتظامات ہیں اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دیا ہے ان کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے اگرچہ ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خدا نے سبحان اللہ عبادہ کر دیا تا فذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں آج ہم بلیوں کا عرص مناتے ہیں بذرگوں کا عرص مناتے ہیں اللہ دیکھ رہے آپ فرما چکا ہے جو بھی ہمارا ذکر کرے گا ہم اس کا چرچہ کریں یہ صوفیہ تھے یہ اولیہ تھے ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر کے کبھی دنیا کی باتیں نہیں ہوتی تھی یہ بیٹھ کر کے اسلامی بھائیوں کبھی کسی کی جیوتیں نہیں کرتے تھے یہ صوفیہ یہ اولیہ کبھی کسی کی چگلیاں نہیں کرتے تھے یہ پیٹ پیچھے کسی کی آئیب نہیں نکالتے تھے یہ کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے یہ کبھی کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرتے تھے یہ کبھی کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتے تھے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کبھی نفرت پھیلانے کا کام نہیں کیا یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کبھی قوم مسلم کو مختلف ٹولیوں میں باٹنے کا کام نہیں کیا سبحان اللہ یہ وہ اللہ والے تھے جن کی صبح تھی تو حقوقی صدایں ان کی بارگاہوں سے بلند ہوتی تھی یہ بیٹھتے تھے تو صرف خدا اور رسول کی باتیں ہوتی تھے ان کے دلوں سے جو آہ نکلتی تھی وہ اپنے رب کے لیے نکلتی تھی دنیا سوتی تھی آج ہم لمبی چوڑی باتیں تو خوب کر لیتے ہیں آج ہم کاروبار کے لیے تو خوب اسلامی بھائیوں جاگ لیتے ہیں ایک ڈرائیور چند ہزار سکھوں کے لیے چند ہزار رکھوں کے لیے رات رات بر گاڑیاں چلا لیتا ہے لوگ نوٹوں کے لالت میں رات رات بر جاگتے ہیں آج لوگ بڑا تاجب کرتے ہیں کہ صاحب اللہ والوں کی جب باتیں انہیں سنائی جاتی ہیں کہ سرکار غوث آزم نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ پیتالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو لوگوں کو بڑا تاجب ہوتا ہے کیسے وہ رات رات بر جاگ لیتے تھے جوانوں گدرگوں آج ہم تو مشاہدہ کر سکتے ہیں ہزاروں آدمی ہمارے ملک میں رات رات بر گاریاں چلاتے ہیں ترینے چلاتے ہیں بسیں چلاتے ہیں فور بیلنے چلاتے ہیں ہم جلسے کے طریقے سے جاگ لیتے ہیں یہ تو ہم وقتی جاگ لیتے ہیں لیکن یہ لوگ تو مستقل جاگتے ہیں جب ایک دنیا دار انسان دنیا کے تھوڑے اسلامی بھائیوں روپوں کی خاطر رات بات بر جاگ سکتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے دل اللہ اس کے رسول کی محبو محبت سے معمور ہیں جو خدا سے عشق کرتے ہیں جو اپنے نبیے کونین سے لگاؤ رکھتے ہیں تم دنیا کی خاطر جاگ سکتے ہو تو کیا یہ اللہ والے اپنے رب کے لیے نہیں جاگ سکتے ہیں ایشک سبحان اللہ ہم نے بہت بڑا تاج پیل معاملہ اسے سمجھ رکھا ان سے تو پوچھئے لذت عشق کیا چیز ہوتی ہے سبحان اللہ یہ جاگتے تھے تو دنیا کی خاطر نہیں جاگتے تھے یہ اپنے رب کی خاطر جانتے تھے اللہ میں اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی یہ اللہ والے ہیں ان کی کبھی تحجد کی نمازیں قضا نہیں ہوئی یہ اللہ والے ہیں جن کی کبھی عووابین قضا نہیں ہوئی یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی اسلامی بھائیوں کبھی اسراق قضا نہیں ہوئی ان کی کبھی چاشت قضا نہیں ہوئی آپ صوفیہ کی تاریخ پڑھئے دکانیں کھول کر کے دروازوں پر پردے ڈال ڈال کر کے دن میں پانچ پانچ سو رکتیں پڑھ لیتے تھے رات رات بر عبادتیں کرتے تھے جو خدا کے لئے جیتے ہیں اللہ مرنے کے بعد ان کو ایسی زندگی دیتا ہے کہ ان کا چرچہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے بے شخص سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چاہتے ہیں ہمارے دل ہیں جلن سے بھرے ہوئے ہیں مگل مگر کسی مومن بھائی کی بلڈنگ بن گئی تو ہماری نیدیں غائب کسی کے بیٹا ترقی کر گیا تو ہماری نیدیں غائب کسی کے کاروبار ترقی کر گیا تو ہماری نیدیں غائب حسد اتنا عام ہو گیا ہر طبقے میں ایک شاعر شاعر کو نہیں برداشت کر پا رہا ارے اس کی چورت کیسے ہو رہی ایک خطیب و مقرر مقرر کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے ایک مدرجس مدرجس کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے ایک دکندار دکندار اپنے جیسے دکندار کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے ہمارے چاہے ماتھوں پہ کسرت سجود کی وجہ سے نشان پڑ جائیں لیکن جوانوں اور بدرگوں یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے جب تک کہ یہ صاف نہیں ہوگا تب تک کہ ہمارے سجدے وہ اثر نہیں رکھتے ہیں جو رکھنا چاہے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسد و یا قل الحسنات کما تا قل نار الحتم حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے یہ صوفیہ تھے کبھی دنیا میں انہوں نے حسد نہیں کیا کبھی کسی سے بغد نہیں کیا بغد نہیں لکھا میرے نبی نے فرمایا تھا ولا تحاسدو ولا تباغذو اے میرے امتیوں تم آپس میں حسد نہ رکھنا ایک دوسرے سے جلنا نہیں قربان جائیے سنت پہ عمل دیکھنا ہے تو صوفیہ کی زندگی آگ دیکھ آقا علیہ السلام کی عظمتیں اگر پہچاننی ہیں تو ان صوفیہ سے پہچانیئے ایسے بڑے اپنے نبی کے یہ محب تھے ایسے عاشق تھے کہ کچھ بھی تکلیب اٹھائی انہوں نے لیکن کبھی اپنے نبی کی سنت کے خلاف نہیں کیا ہم تو سوتے ہیں تو حسد کے ساتھ جاکتے ہیں تو حسد کے ساتھ ہم تڑپتے ہیں کہ ہمارے منعرے لگیں ہم مولمی ہیں ہمیں خواہش صاحب ہماری وہوائی ہو ہمیں ولی کہا جائے ہمارے خطوے پڑھے جائیں ہم آئیں تو صاحب حجوم میں آئیں نعروں کے ہمارے خوب اناؤنسر خوب خطوے پڑھیں ہماری خوب تعریفیں ہو جسے دیکھئے وہ اپنی تعریفوں کو دلدادہ ہے لیکن قربان جائیے یہ وہ صوفیہ تھے جنہوں نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ ہمیں لوگ پہچانے کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ ہمارے نعرے لگائے جائیں کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں ولی کہا جائے کبھی انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ ہمیں علامہ کہا جائے کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں چنہ کہا جائے چنہ کہا جائے یہ تڑپتے تھے لوگوں سے کہتے تھے ہمیں کچھ نہ کہو اگر ہمیں چاہتے ہو تو ہمارے رب کی تاریف ہمارے نبی کی تاریف کرو میرے اللہ اگر یہ کمالات نہ دیتا تو ہمیں کیسے کمالات نہ دیتے معنی شفیق ابھی ہماری تاریف کر رہے تھے ہمارا نفس موٹا ہو رہا تھا اناؤنسر صاحب ہماری تاریف کرتے ہیں ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے اللہ اکبر ہم جیسے ناکارت تو کیا کر سکتے ہیں امام اہل سنت سے پوچھئے رضی اللہ عنہ سے رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نا توا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری با ہوا آج ہمارا نفس چاہتا ہے جو ہم میں نہیں ہے وہ بیان کیا جائے مولانا تو ایسے ہیں مولانا میں یہ خوبیاں ہیں مولانا میں یہ خوبیاں ہیں لیکن قربان جاؤ جن صوفیاء گھامورس مناتے ہیں تاریخ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کبھی اپنی مدھا کی باتیں نہیں کی اپنی تاریخ کی باتیں نہیں کی ان کے دل میں کبھی اپنے ناروں کی خواہش نہیں پیدا ہوئی انہیں کبھی مرید کرنے کی تمنا نہیں پیدا ہوئی اب حضرت سیدنا سید محمد خواجہ بہاودین نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھیں تو صوفیاء کے مزاج فرماتے ہیں مرید کرنے کی تمنا بہت بڑا زہر قاتل کہتے ہیں یہ خدا کی طلب نہیں ہے مرید کرنے کی تمنایں کیوں تل میں پیدا ہوتی ہیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ آج اس پیری مریدی سے عزت بھی وابستہ ہے دولت بھی وابستہ ہے سب سے آرام کی روٹیاں اگر ملتی ہیں تو پیروں کو کچھ پیر تو ایسے ہیں جو سوچتے تین سو ساٹھ مرید کر لو سال بھر کا کام چلتا رہے گا نظرانہ بھی ملتا ہے کھانا اچھا ملتا ہے پیر بھی دپتے ہیں ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں اب تو زمین بوسی کے نام پر سجدے ہونے لگے پیروں کے پیروں کے پاس یہ کیا ہو رہا ہے اسی لیے اسلامی بھائیو جو یہ سب چاہتے ہیں مرنے کے بعد انہیں کوئی نہیں یاد کرتا ہے یہ صوفیہ تھے مرید کرنے کی تمنا تو بڑی چیز رہی بعضوں کے ایسی مثال ہے کہ ان کے ڈھیر مرید ہوتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے یا اللہ کہیں تو نے ہمیں ڈھیل تو نہیں دے دی ہے کہیں ان کی مریدوں کی کسرت ہمیں کسی خوشفائمی کا شکار نہ کر دے کہیں عجب کا شکار نہ کر دے کہیں ہم اپنے مالدار مریدوں پر پھول نہ جائیں یہی حلاقہ سمجھتے تھے اسی کو بہت بڑی بروادی سمجھتے تھے ان کی ایک ہی تڑپ تھی کہ سب کچھ ہو اپنے رب کے لیے ہو مدینے والے کے لیے ہو کوئی چیز انہیں اسلامی بھائیوں اپنے لیے نہیں مطلوب ہوتی تھی بات سمجھ ماری ہے آپ کے تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا ہے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے بے شک بے شک کبھی آپ نے سنا آلہ حضرت نے نفرت کی باتیں کیوں ہوں آلہ حضرت نے کبھی مشرم میں لوگوں کو بانٹا ہو کبھی آپ نے سنا حضرت واریس پاک نے کبھی نفرت کی باتیں کیوں ہوں واریس پاک کی تو صیرت آپ پڑھئے ان کے پاس اگر کسی پیر کا مرید ہونے کے لیے آتا کہتا حضور مجھے آپ سے عقیدت ہو گئی آپ مجھے مرید کر لیجیے یہ تعلیم کر لیجیے آلہ لوگوں نے تعلیم کا بھی لفظ بڑا عام کر دیا کچھ تحریکوں نہیں سے اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ وہ تعلیم ہونے کا مطلب ہی نہیں جانتے ارے بھئی تعلیم کیوں ہوا جاتا تھا تعلیم کو مطلب ہی تھوڑو ہوتا ہے کہ جو پیر مہینہ برباد آ جائے اس کے ہاتھ میں بہت کلو آج بینے لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جتنے پیر آتے سب سے تعلیم ہوتے ہیں تعلیم ہی اس لیے ہو جاتا تھا کہ صاحب ہمارا شیف صاحب کمال تھا دنیا سے چلا گیا یہ بہت دور ہے ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے فیض نہیں آسل کر سکتے ہیں تو ہم اس سے فیض موجودہ کامل سے آسل کر لیں یہ کھیل تھوڑو تھا یہ بہت یہ کھیل نہیں تھا سبحان اللہ سرکار مفتی آزمین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دردر پھرے وہ دردر ہو کتے کو فرماتے ہیں ادھر جاتا ہوتا ہے ایک کہو کے رہتا ہے جو کتہ ایک کہو کے رہتا ہے مالک بھی جانتا ہے یہ ہمارے بھروسے پیسے روٹی دینا ہے اور جو نرے پیر بناتا ہے اسے اسلامی بھائیو کچھ نہیں ملتا ہے یہ صوفیات سبحان اللہ انہیں کوئی نہ عزت مطلوب تھی نہ شہرت مطلوب تھی نہ انہیں دولت مطلوب تھی یہ بس چاہتے تھے کہ خدا ہمارا راضی ہو جائے ہمارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں یہ زندگی کی میراج سمجھتے تھے تو خدا کی رضا آج ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں کینے سے بھرے ہوئے ہیں ہم پیروں کے مریدوں میں آج جتنے آکھ دیکھیں اکثر جتنے پیر ملیں گے اتنی آپ کو مسلمانوں کو ٹولیاں ملیں گے اگر آپ ہمارے پیر سے مرید ہیں تو ہم سمجھتے ہیں آپ بھائی چکت بلائیں گے محبت کریں گے اگر آپ ہمارے پیر کے مرید نہیں ہیں تو ایسا لگتا جیسے ہمارا آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ارے میرے بھائیوں تم کیا ہو گئے ہو قرآن تو کہتا ہے دنیا میں جو مومن ہے وہ بھائی ہے مومن بھائی بھائی ہیں رشتہ آسلم ہمارا ایمانی ہے ہم سنی ہیں تو دوسرا ہمارا بھائی ہے ہم مومن ہیں مومن ہمارا بھائی ہے یہ پیری مریدی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم نفرت پھیلائیں ہم اپنوں سے محبت صرف کریں ایسا نہیں جوانوں مدرگوں محبت جب اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کے ہر وفادار سے ہوتی ہے محبت جب رسول اللہ کی خاطر ہوتی ہے تو مدینہ کے ہر غلام سے محبت ہوتی ہے ذاں سبب بائیک دگر پہ وستائے ہم نے دل محبوبِ حجازی سے باندھا ہے ہمارا مرکز مدینہ ہے ہمارا سینٹر مدینہ ہے جو مدینہ کا ہے وہ ہمارا ہے جو مدینہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی بڑی طویل گفتگو چاہتی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہمیں سب کو اپنے ذہن برکھنا چاہیے اللہ فرماتا ہے یوم الاین فو معلوم الا بنون سب کو غور سے سننا چاہیے ہر ایک کو آج اس کو سکھانا چاہیے آیتِ کریمہ کو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو جن دن نہ مال کام آئے گا نہ لڑکے کام آئیں گے یہ مال جس کی خاطر تمہاری نمازیں چھوٹ رہی ہیں یہ مال دکانوں میں بیٹھے بیٹھے ازانیں سنتے رہتے ہو تم دکانوں کے دروازے صرف گاہکوں کی انتظار میں بند نہیں کرتے ہو یہ مال تم کو کمانے میں حلال و حرام کی اپرواہ نہیں کرتے ہو یہ مال تم مختلف بہانوں سے لیتے ہو دین کے نام لے لے کر کے دین کے سعودے کر کر کے مال کی وصولیابی کر رہے ہو یہ خیال لکھو چاہے کسی طرح سے تم مال حاصل کرو لیکن قیامت کے دن نہ یہ تمہارے مال کام آئیں گے نہ تمہارے لڑکے کام آئیں گے الا من اقلہ بے قلب سلیم قیامت کے دن کارامت ایک کامیاب انسان وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ ہمیں قلب سلیم لے کر کے آئے گا قلب سلیم کون ہوتا ہے جس قلب میں عقید اچھے ہوں قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں جذبات اچھے ہوں قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کسی مومن سے حسد نہ ہو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں دنیا کی محبت نہ ہو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کسی مومن کی طرف سے نفرت نہ ہو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں فساد نہ ہو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں گناہوں کی ظلمتیں نہ ہو قلب سلیم وہ ہوتا ہے سبحان اللہ جس میں صرف اللہ اور رسول کے جلوے ہو جو خدا اور رسول کی جان سے زیادہ محبت رکھتا ہو وہ قلب سلیم ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مفہوم ہے کہ یہ تمہارے خالی سجدیں نہیں دیکھے جائیں گے حدیث شریم میں اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے ان تقریروں کا ہم پسند نہیں کرتے ہیں انہیں ہم خوشک سمجھتے ہیں جوان و گزرک و سنیت اس کا نام نہیں ہے خالی نارے لگا لینا سنیت اس چیز کا نام نہیں جو تم آج کر رہے ہو سنیت سمجھے آپ ذرا سمتو تو سنیت سمجھنا ہے تو بذرگوں سے سمجھو سنیت کو دیکھنا ہے مسلک کو سمجھنا ہے تو ذمہ دار علماء سے سمجھو اللہ اکبر جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اللہ فرما رہا ہے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی نہ تکلفات کام آئیں گے نہ یہ رنگ برنگ کپڑے کام آئیں گے نہ کوئی چیز اسلامی بھائیو تمہاری کچھ نہیں کام آئیں گی قیامت کے دن کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا خانکاہوں میں قلب سلیم بنایا جاتا تھا دلوں مدرسوں میں اگر زبانیں سیدھی کی جاتی ہیں دل پڑھا کر کے تو خانکاہوں میں دل سیدھے کیے جاتے تھے تصویے قلوب کیا جاتا تھا دل ساف کیے جاتے تھے تذکیے نفوس کیا جاتا تھا آج ہر آدمی اس گمان میں ایک ہمارا پیر تو ہمیں بخشوائی لے گا ہمارا پیر تو جنت میں لے ہی جائے گا یہ کبھی سنا آپ نے بذرگوں نے کہا ہو بذرگان دین یہ نہیں کہتے تھے بذرگان دین یہ نہیں فرماتے تھے میرے نبی فرماتے تھے تاقید فاطمہ ہم سے مال مانگو ہم اللہ سے تمہیں بے نیاد نہیں کر سکتے سبحان اللہ وہ تاقید کرتے تھے کہ بدعملی نہ بڑھنے پائے ہم اگر ان کو مطمئن کریں گے تو ان کی بدعملی اور بڑھ جائے گی ان کی سرکشی اور بڑھے گی ارے ٹھیک ہے ہمارے نظر استحسان میں اللہ والے ہماری مدد کر دیں ہم گنہگاروں کو نیاد مل جائے یہ ٹھیک ہے ان کا کرم ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے آج ہم بالکل مطمئن ہو گئے یہ فلاں بذرگ ہمارے لئے یہ کر دیں گے ہم فلاں بذرگ یہ کر دیں گے ٹھیک ہے اہل سنت مانتے ہیں بذرگوں کے تصرفات مانتے ہیں لیکن میرے نبی نے کبھی یہ مزاج نہیں دیا اللہ اکبر حضرت سیدنا اللہ اکبر ربیعہ ابن کعبہ سلمی رضی اللہ عنہ حضور ان کی خدمت پر خوش ہو گئے فرمایا صل ربیعہ مانگ لو کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسعلک اسعلک مرافقتک فی الجنہ میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں مقررین سے آپ حدیث سنتے رہتے ہیں جنت نہیں سرم مانگی جنت میں حضور کی رفاقت مانگی آخر میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اے ربیعہ اگر تم ہماری رفاقت چاہتے ہو ہماری پڑوس میں رہنا چاہتے ہو ہمارا ساتھ چاہتے ہو فعینی بے کسرت سجود کسرت سجود سے ہماری مدد سبحان اللہ دیکھ رہا ہم نبی نہیں نہیں کہا حضور نے تو فرمائی دیا ربیعہ یہ تو ہم نے گویا مفہوم عدیث کا اب غیرہ ظالت یعنی گویا یہ تو دہی دیا اور بھی کل مانگ لو کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہی مانگتے ہیں تو ربیعہ کو حضور نے یہ نہیں فرما جبکہ صحابی کبھی بے نیاد نہیں ہوتے صحابہ کو مزاج یہ نہیں تھا کہ خوشخبریاں سن کے وہ مطمئن ہو جاتے عمل چھوڑ دیتے حضور نے جنت کی خوشخبریاں ان کو سنائیں تو ان کا عمل اور بڑھا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ بخش دیا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پیر سوچ جاتے بعض روایتوں میں آیا کی پھڑ جاتے پیر نیچے سے خون نکلنے لگتا صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے حدیث کا بہوم کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اسی لئے تو زیادہ عبادت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ دیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان کو اللہ جتنا دے اتنی زیادہ اس کی عبادت بڑھنا چاہے اللہ دے رہا ہے اللہ نعمتیں دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب ہم کلنے اب تو ہمارا کام ہوئی گیا اب تو ہم بخشید دیئے گئے نہیں خدا جتنی خوشخبریاں سنائے سبحان اللہ تمہیں جتنے الہام ہو تمہیں جتنا کش ہو تمہیں جتنی نعمت ملے اتنی تمہاری عبادت بڑھے کہ میرے مولا ہم کما حق تہو تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے کیا فرمایا کہ کسرت سجود سے میری مدد کرو کسرت دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ اب تم سجد اور زیادہ کرنے لگو حدیث کے مقومی علماء جانتے ہیں حضور فرما نے ایک مقصد شارحی نے لکھا کہ حضور ربیہ کو یہ تو گارنٹی دے دی گویا آپ نے کہ جنت میں تو ہم تمہیں لے جائیں گے لیکن سجدوں کی کسرت کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لائق تو بنا لو آہا آہا اللہ لے جانا ہمارا کام ہے لیکن لیاقت پیدا کرنا تمہارا کام سبحان اللہ لیاقت کائے سے پیدا ہوتی ہے کسرت سجود سے پیدا ہے میرے بھائیوں میرے بچوں ان علمائی کرام سے اپنے بچوں میں ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں چھوٹوں کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں کہ آج دین میں بہت کتنے ہو گئے ہیں معاشرہ ہمارا بہت تمہارا خراب ہو گیا ہے ہماری آپسی لڑائیوں نے ہماری توجہات کو اپنوں پو پر مفضول کر دیا ہے بہابیت بڑھ رہی ہے نجدیت بڑھ رہی ہے صیحت حیل رہی ہے کتنی گہرائی کے ساتھ صحابہ پر لوگتان کرنے لگے ہیں آپ دیکھو تو اللہ اکبر جوان و بزرگو ایک طرف یہودیت ہمیں مٹا رہی ہے نصرانیت ہمیں مٹانے چکرم لگی ہوئی ہے یہاں کے آریسز وغیرہ ہمیں مٹانے چکرم لگے ہوئے ہیں یہودیت وحبیت ہمیں مٹانا چاہتی ہے لیکن جوان و بزرگو ہم ہیں کہ نہ ہمیں کوئی وحبیوں سے مطلب رہ گیا نہ ہمیں کسی شیعہ سے مطلب رہ گیا نہ کسی سے رہ گیا ہم باہم دست و گریبہ ہیں ہمیں اپنوں کی خیبت سے فرصت نہیں اپنوں کی چگلی سے فرصت نہیں ہے اپنوں کی برائی سے ہمیں فرصت نہیں ہے ارے یہ تمہیں فلاح کی کام نہیں ہے تمہارے لیے یہ کامیابی کی کام نہیں ہے تمہیں اللہ نے طاقتیں دی ہیں اللہ نے تمہیں زبان و قلم کی طاقت دی ہے عقل و خیرت کی طاقت دی ہے تو اپنوں پر نہیں بلکہ غیروں پر استعمال یا اللہ تیری دیو ہی طاقتیں ہیں ہم دین کے دشمنوں پر ان کو استعمال آپس میں تم کسی سے مرید ہو ہم کسی سے مرید ہو ہم سننی ہیں تو ہمیں اپنا بھائی سنی ہو آج ہمیں معاشلے میں ہمارے اہمہ اگر چاہیں جمعہ کی خطبات میں اتحاد کی دعوت دیں ہمارے مقررین اگر مزاج تھوڑا سا بدلنے اتحاد کی دعوت دینے لگیں اگر ہمارے شائر لوگ بھی جہاں اور شائریاں کرتے ہیں جہاں مدہ کرتے ہیں وہیں پر اتحاد کی بھی شیروں کے ذریعے سے دعوتیں دینے لگیں اگر ہر ایک سوچ لے کہ ہمیں یہ نیک کام کرنا میرے نبی نے تعقید کی ہے اے مسلمانوں میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا کام مسلمان تو رسوا کرنا نہیں ہے المومن للمومنق البنیان میرے نبی فرماتے مومن مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے ایک امارت کی طرح ہے یشتو بازو بازن جس امارت ایک دور سے مضبوط کرتی ہے ایسے مومن مومن کو ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں مومن مومن کو مٹانے کے لیے نہیں مومن مومن سے جلنے کے لیے نہیں یہی معاشرہ میرے نبی نے تیار کیا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہارا کھویا ہوا عروج تمہیں واپس مل جائے اگر تم چاہتے ہو تمہیں عزت مل جائے اگر اس ملک میں تم وقار کی زندگی چاہتے ہو عبرو کی زندگی چاہتے ہو عزت کی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں اصلاف کی طرف پلٹنا ہوگا اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا آپسی پارٹی بندیوں کو بند کرنا ہوگا اتحاد پیدا کرنا ہوگا ہر سنی مومن سے محبت کرنا ہوگی نفرتوں کو دل سے نکال دو صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے لگو تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا آئے خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے لیے تم جنت کا اگر راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو صوفیہ کا راستہ دیکھ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت تک کون تا راستہ پہنچاتا ہے تو خواجے غریب نواز کا راستہ دیکھ لو غوثِ آزم کا راستہ دیکھ لو محبورِ الٰہی کا راستہ دیکھ لو مجدد الفیسانی کا راستہ دیکھ لو امام احمد رضا کا راستہ دیکھ لو تمہیں جنتی راستہ معلوم ہو جائے گا آج کی تقریریں تمہیں الجھا سکتی ہیں لیکن یہ صوفیہ علیہنے کا کام نہیں کر گئے یہ تم کو سیدھا سادھا جنت کا راستہ دیتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کسی راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے متبیت ختم کرنا کہلو انشاءاللہ ہمیں آپ اسی لڑائیوں کو انشاءاللہ ستم کرنا ہے ہمیں اپنی لڑکیوں کو دیکھنا ہے آج ہماری ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جب مسلم لڑکیاں ہندو بن کے ہندووں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں ہم آپ اسی لڑے مرے جا رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم نے تو جب سے ملک آزاد ہوا اس وقت سے ہم ابھی تک اسلامی بھائیوں نہیں طے کر پائے کہ ہماری اب بقا کس چیز میں ہے ہم نے کوئی اپنے کالیج نہیں کھولے ہم نے پبلک اسکول نہیں کھولے ہم نے جتنے مدر سے کھولنا چاہیے تو اتنے ہم مدر سے نہیں کھول پائے اگر ہمارے دینی دنیوی ادارے ہوتے دنیوی اداروں میں مدینے کی سیرت پڑھائی جاتی مدنی سرکار کی تعلیمات پڑھائی جاتی صوفیہ کے عقیدے صوفیہ کی سیرتیں پڑھائی جاتی ہماری بچیاں برکہ اوڑ کر کے مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب کالیج کے اندر پڑھتی ہیں تو کبھی ان کے رخ عیسائیوں کی طرف نہیں ہوتے کبھی ہندووں کی طرف نہیں ہوتے کبھی ان کے مزاج نہیں بدلتے بلکہ یہ دین کا اور کام پڑھتی ہیں بگڑتی ہوئی لڑکیوں کو صدھاننے کے کام پڑھتی ہیں بشک بشک اللہ ہمیں تمہیں حسن عمل کی سعادت بخشے میں نے چند باتیں اسلامی بھائیوں آپ سے عرض کر دی ہیں امید انشاءاللہ ضرور آپ سوچیں گے ضرور اپنے آپ مزاج بدلنے کی کوشش کریں گے آپ جلسوں کو مزاج بدلو یہ آ چھوڑو ہسی مزاک چھوڑو اسلامی بھائیوں شور غل چھوڑو آؤ تو اپنے نبی کے ذکر سکون کے ساتھ سنا کرو قائدے کے ساتھ سنا کرو عدب کے ساتھ سنا کرو اچھے ماحول میں سنو گے یہ علماء اکرام ذمہ دار بیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی مقرر نہیں ہیں جو انہیں آج تم مقرر سمجھتے ہو انپڑ مقرروں کے طرح یہ علماء ہیں یہ اسلامی بھائیوں درسگاہوں کے امین ہیں یہ علوم رکھتے ہیں یہ تم سے جب بات کریں گے تو انشاءاللہ علمی باتیں ان کی ہیں تمہاری فلاح کی بات کریں گے انہیں نظرانوں کا لالچ نہیں ہوتا ہے تم سے یہ تم سے سنجیدہ باتیں کریں لیکن جن کی قدر کرنا چاہیے ان کی کوئی قدر نہیں کر رہا ہے آج آپ دیکھئے ہم تم کیا ہو گئے ہیں اگر کوئی گردی نشین ہو جاتا ہے کچھ آئے باپ کو مرنے سے پہلے ڈانیاں مڑاتا رہا ہو چندری انگوٹیاں پہنے ہو لیکن کسی بھی باپ کو کہیں کا گردی نشین ہو گیا تو لگتا ایک دم بلی ہو گیا صوفیہ نے تو بیس بیس سال مجاہدے کی یہ سرکار غریب نواز جیسے انسان نے اپنے بیس سال تک اپنے پیر کی جوتیاں سیدھی کی اور آج کا گردی نشین ایک منٹ کے اندر بلی ہو جاتا ہے بڑے بڑے زی استعداد علماء بچارے مشٹیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے زی استعداد علماء آتے ہیں ان کے نہ کوئی نعرے لگانے والا تو چاروں طرف سے دیکھئے ایک دم نعروں کی گون دس بوسی یہ بوٹسی چاہے ایک مقرر کتنا ہی اچھا بیان کر رہا ہو لیکن اس کے بیان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے جوان و گزرگو تمہیں کیا ہو گیا ہے علماء کے مرتبے تو سمجھو جو واقعیتاً علماء تم نے علماء سمجھ رکھا ہے مقرروں کو تم نے دین کا حادی سمجھ رکھا ہے خالی آج کے عام طور پر مقرروں کو یہی ہماری تمہاری بہت بڑی غلطی دین جن سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا میاری بڑا غلط ہو گیا ہے وہ تمہیں دین نہیں سکھا سکتے ہیں اصل دین تمہیں بتا سکتے ہیں تو ذمہ دار علماء بتا سکتے ہیں دین استعداد علماء بتا سکتے ہیں آپ ہم یہ نہیں کہنے ہم کسی گدی نشین پر چوٹ نہیں کرتے ہیں آج کے لئے سے گدی نشین ہیں جن کی ڈانیاں مونڈی ہوئی ہیں پانچوں انگلیوں میں دددس انگلیوں میں اہوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں ہم نے مات سے گیاں کھوں سے دیکھا ہے علماء کا کوئی بقار نہیں ان کے نعرے لگ رہے ہیں انہیں آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کا ولی جس کو آپ اللہ کا ولی سمجھیں کہ پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں آپ سجدہ کرنے ان کے سامنے تو کم ہے ان کے پیش چننے تو کم ہے ان کے طلب زبان سے چاٹنے لگے تو کم ہے جب اتنی تمہیں عقیدت ہوگی تو انہی کو سمجھو کہ یہی دین ہے یہ پانچ اونیاں اونٹھیاں پہننا یہی دین ہے یہ کڑے پہننا ہاتھ میں یہی دین ہے ان کو صبح سوتا ہوا دیکھو کہ سمجھو کہ یہی تو دین ہے کوئی تمہارے دل میں نمازوں کی قدر نہیں رہے گی دین کی قدر نہیں رہے گی دین سیکھنا ہے تو دینداروں سے سیکھو دین سیکھنا ہے تو علم والوں سے سیکھو دین سیکھنا ہے تو ان علماء سے سیکھو جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں دین سیکھنا ہے تو ان علماء سے سیکھو جو جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں دین سیکھنا ہے تو نمازیں پڑھو سیکھو جو حسد کی باتیں نہیں کرتے ہیں جو بغض کی باتیں نہیں کرتے ہیں جو تمہیں باٹنے کی بات نہیں کرتے ہیں جو تم سے عزت و دولت نہیں مانگتے ہیں اللہ نے جو انہیں دیا ہے اسی پر قناعت کر کے وہ تڑپ رکھتے ہیں کہ ہماری قوم تودرے تیار ہیں آپ جو باتیں ہم نے آپ سے کہیں آپ کے سمجھ مائی انشاءاللہ عمل کرو گے لڑائیاں ختم کرو گے آپ پس یہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزاری شعب سے بھی آپ اپنے اپنے محلوں پر نظر رکھتے ہیں جو کالیجوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں ان پر آپ نظر رکھتے ہیں آپ ہم تمہیں مل کے کھڑے ہوں گے تب ہی ہم دیکھو آپ چاہیں کہ خالی علماء دین بچا لے جائیں یہ بیچارے کتنا کر سکتے ہیں آپ کو ساتھ دینا ہوگا آپ بھی نظر رکھیں آپ ہر جگہ اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسلام ضرور پڑھائیں بچیوں کے اسلام پڑھائیں آپ ایسے کالیجوں میں پڑھائیں جہاں آپ کی لڑکیاں غیر مسلم نہ بنیں بات لمبی ہے آپ کو دوسروں کی تقلیلیں سننا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے لیکن بھائیوں میں تم سے بھیگ مانگ کے جا رہا ہوں کہہے کہ بھیگ کلنائیاں ختم کر دو حسن نکالو دنوں سے کینے نکالو اسراف سے بچو دولتوں کو خام خام ڈیکوریشنوں میں مت خرچ کرو پچاسوں لاکھ عقیقوں اور شادیوں میں ان میں ان میں تم خرچ کرتے ہو پیسہ بچا کے غریبوں کو بھی دیکھو یتیموں کو بھی دیکھو بیواؤں کو بھی دیکھو اگر معاشرے کے لئے تم نہیں کرو گے تو کون کرنے کے لئے آئے گا آز ضرورت ہے اپنے نظام کو بدلنے کی آز ضرورت ہے جوانوں بزرگوں اپنی قوم کی مدد کرنے کی آز ضرورت ہے گرتوں کو اٹھانے کی آز ضرورت ہے ڈوبتوں کو تہرانے کی اگر تم اپنے لئے جیئے تو یقین کر لو مرنے کے بعد کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا ایک شیر تمہیں سنا دوں بس بات ستم شائر کی فنکاری بھی دیکھو اس نے ایک لفظ آدمی سے پورا شیر بنا دیا اور اس کا پیغام بھی آپ دیکھیں بات سننا ہے آپ آدمی وہ کہتا ہے آدمی تو بھی ہے آدمی میں بھی ہوں یوں تو ہر آدمی آدمی ہے مگر آدمی اس کو کہنا غلط بات ہے جو نقام آسکے آدمی کے لئے دیکھ رہے ہیں آدمیت چاہتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی کام آئے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فیعونی لبد ما کانا لبدو فیعونی اخی اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے وآخر و دوانا ان الحمدلہ رب العالمين رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم